اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میراج حسین کے معذر دوستوں ناظرین اسلام علیکم برحمت اللہ ببارک کا کہو میں ہوں میراج حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی چینل ناظرین میں آپ سبھی لوگوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگ اللہ کے فضل کرم سے خیریت سے ہوں گے ناظرین کوئی بھی بزیفہ کریں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کیلئے کریں اور وزیفہ کے اول اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھیں کیونکہ وزیفہ اس سے اثر دار ہو جاتا ہے اور پانچوں وقت کی نماز کی ادائیگی ضرور کریں ناظرین اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کو خوب پڑھا کرو تاکہ یہ یاد ہو جائے کیونکہ اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے سارے ناموں کو حبز کرے گا وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سیدھا جنت میں جائے گا ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں اللہ کا اسم مبارک یا خالقوں لے کر آیا ہوں جس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا دا کرییٹر دا پلانر ناظرین اس وزیفے کا پہلا فائدہ یہ ہے جو شخص متواتر لگاتار سات روز تک سو بار یا خالقوں یا خالقوں یا خالقوں کو پتہ رہے گا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا اور اس کے علاوہ آئندہ بھی آنے والی جو بھی آفتیں ہوں گی یا ولائیں ہوں گی اس سے بھی انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا اس اسم مبارک کی اگلی خاصیت یہ ہے جو شخص ہمیشہ اس اسم مبارک کو یعنی یا خالقوں کو پتہ رہے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کر دے گا جو اس کی طرف سے عبادت کرے گا اللہ فرشتے کی عبادت کا سباب اس شخص کے نام عامال میں لکھ دے گا یعنی وہ فرشتہ جو بھی عبادت کرے گا اللہ کی سنہ کرے گا اللہ کی حمد کرے گا اللہ کے آگے سزدے کرے گا اللہ سے دعا مانگے گا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتہ جو بھی عبادت کرے گا اس شخص کے عامال میں لکھا جائے گا اس اسم مبارک کی اگلی خاصیت یہ ہے کہ جو اس شخص آدھی رات کے بعد ایک گھنٹے سے زیادہ بخت کر یا خالقوں کو پڑے گا تو انشاءاللہ اس کا دل اور چہرہ ملک پر ہو جائے گا انشاءاللہ جو کوئی انسان اس شخص سے ملے گا تو وہ چہرے اور دل سے متاثر ہوگا اس اسم مبارک کی اگلی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز گم گئی ہو یا کوئی انسان گم گیا ہو یا کسی کا بیٹا گم گیا ہو یا مال گم گیا ہو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر گمشدہ ہو جائے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ دن میں کسی بھی بخت یا خالقوں کو پانچ ہزار بار پڑنا ہے انشاءاللہ اس بزیفے کی برکت سے کوئی بھی گمشدہ چیز چند دنوں میں مل جائے گی اس اسم مبارک کی اگلی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں ہی دی ہیں اور بیٹا نہیں تو اگر آپ بیٹا ہونے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے کی روزانہ یا خالقوں کو ہزار بار پڑنا ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے آپ کو اولاد نرینہ یعنی بیٹا عطا فرمائے گا یہ نہایت مجرد بزیفہ ہے ناظرین اس اسم مبارک کی اگلی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ کا دشمن آپ سے جان بھج کر بہت لڑائی جھگڑے کرتا ہے اور آپ اس سے تنگ آ چکے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے کی آپ کو یا خالقوں کو روزانہ تین سو بار پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے انشاءاللہ وہ دشمن اپنی پروپیگنڈے سے باز آ جائے گا اور کبھی بھی اس آمنہ سامنا ہوا بھی تو وہ دشمن ہی شکست دکھائے گا اور آئندہ آپ سے لڑائی جھگڑے کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا آمین ناظرین اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق کتا فرمائے اور دعا میں ہمیں یاد رکھیں ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آ جائے تو پیار کے اظہار کے ساتھ اسے لائک ضرور کر دینا کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارا حوصلہ افضائی ہوتا ہے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں کیونکہ شیئر کرنا سکتا جاریہ ہے جس میں آپ بھی انشاءاللہ سباب کے حق دار ہوگے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دینا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچیں اب مجھے دیجی ازازت اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حافظ و نگے بان موسیقی